ساروکار 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 پتادی مکبنت نے جنتا درشن میں موجود ادھیکاریوں کو تمام دشاں نردیز دیئے آپ کو بتا دیں سی امیوگی گورکپور کے دورے پر ہیں جہاں جنتہ دربار کا آیوجن کیا گیا جہاں سی امیوگی نے فریادیوں کی تمام شماسیائیں سنی اور ادھیکاریوں کو تورت نستارنٹ کرنے کے نردیز دیئے اس خبر پر ہمارے سموا دادا بیویک ہم سے جڑیں گے بیویک سی امیوگی آدھتنات گورکپور کے دو دن کے دورے پر ہیں آج جنتہ دربار کا آیوجن کیا گیا اور کیا کچھ خاص رہے گا دیکھیں میری مکہ منتری ہوگی آدھتنات آج اپنے کرم بھومی تپو بھومی گورکپور کے دو دوسری دورے پر ہیں اور جس طریقے سے دیکھا جائے وہ جب بھی گورکپور جاتے ہیں تو وہاں جنتہ دربار لگاتے ہیں اور جتنے بھی فریادی آس پاس جلو کے ہوتے ہیں گورکپور جلو سے لے کے سندکبھیر نگر مہاراج گنج دیوریا جتنے بھی آس پاس کے جلو کے لوگ فریادی ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں مکہ منتری کو اپنی بات کہتے ہیں اپنی سمسیائیں بتاتے ہیں اور تمام ادھیکاری بھی مکہ منتری کے ساتھ جنتہ دربار میں رہتے ہیں مکہ منتری سبی کی بات سنتے ہیں سبی کی باتوں کا سنگیان لیتے ہیں پرید کروائی بھی کرتے ہیں یہ جنتہ درسن اس کے پہلے بھی جب وہ سانسٹ تھے تو وہ لگتار گورکنات مندی میں لگائے کرتے تھے لوگوں سے ملتے تھے لوگ کی سمسیائیں سنتے تھے اس لیے وہ جن لوگ بھی لیتا دیتا بھی کہہ جاتے تھے اور جب بھی ان کو سمسیائیں ملتا ہے یا جب بھی اپنی کرم بھومی تپ بھومی گورپنات جنتہ دربار لگا کے جتنے بھی فریادی ہیں ان کی بات سنتے ہیں ان کی سمسیائوں کا نستار بھی کرتے ہیں آج بھی گورپنات میں سبا جو ہے مکہ منتری نے جنتہ دربار لگایا تمام فریادیوں کی بات سنی اس کے ساتھ ان کے ساتھ وہاں ڈیا محسوسی کے لیے کہ تمام بڑے پتہ ادھکاری بھی موجود رہے اور سبھی کو آسواسن دیا گیا جس پرکار سے جنتہ دربار میں سبھی اپنی سمسیائیں لے کر آتے ہیں مکہ منتری ان کی سنتے ہیں ان کی سمسیائوں کا سنتے ہیں سنگیان لیتے ہیں اور ان کی سمسیائوں کا نستار بھی کرتے ہیں ڈیا 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 сю موسیقی 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 کا جس طریقے سے اس پر کار کیا جا رہا تھا پولیس کی ٹیم دوارہ سی بی آئی دوارہ اس پورے گھٹنا کرم کو لے کے ریپورٹ مانگی گئی ہے اگر پورے کڑی کی بات کی جائے تو پریاغ رات میں آتی کہ احمد کا جو پرانا ورچہ سرا ہے اس کو لے کر پولیس کی ٹیم میں لگا تھا پولیس کے قریبیوں کو پکڑ رہی ہے ان کو اٹھا رہے ان سے پوستاز کر رہی ہے اگر بیتے کل کی بات کی جائے تو پولیس کی ٹیم کی ایک بڑی کاروائی بھی سامنے آئی ہے پولیس ٹیم نے موڑھ بہر میں ایک بادماس کو مار گرایا ہے اور اس پورے ماملے کو لے کے سی بی آئی نے کرائی برانچ سے ریپورٹ مانگی ہے جی میوری پاون ابھی تک اس ماملے میں کتنوں کی گرفتاری ہوئی ہے اور آگے کی کیا کچھ رنیتی بنائی جا رہی ہے دیکھیں آدھیکاری روپ سے ابھی آدھیکاری روپ سے یہ اس پر نہیں ہو پایا ہے کہ کتنی گرفتاریاں ہوئی ہے حالانکہ بتایا جا رہا ہے کہ قریب پچاس لوگوں کو الگ 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 استانوں سے اٹھایا گیا ہے اور پولیس اور کرائی برانچ کی ٹیمیں اس پر پوری طریقے سے سکری ہے کارے کر رہی ہیں ایسٹی اپ لکھنو بھی اس پورے ماملے کو لے کا پیاغ راج میں ڈیرہ جمع ہوئے ہیں اور پولیس کی ٹیمیں لگاتار کارے کر رہی ہیں قیاس لگا جا رہا ہے کہ جلدی پولیس دوارہ بڑی کاروائی کرے گی حالانکہ ابھی تک اس کی آدھکاری روپ سے پوچھتی نہیں ہوئی کہ پولیس کی ٹیمیں کس طریقے سے کارے کر رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ راجیوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے لیکن بیتے کل کی گھٹنا کو دیکھ کے کہا جا رہا ہے کہ پولیس کی ٹیمیں جلدی بڑی کاروائی کی جائے گی اور جس کے جو ہے کہیں کہیں اندیشہ بہت سامنے نظر آ رہا ہے اور اس میں بڑی کڑی نظر آ رہی ہے کہ پولیس کی ٹیم لگا تار اس پر چکری ہے پولیس کی دس ٹیمیں اس پورے معاملے کا ناورہ کرنے کے لیے لگا تار کاریہ کر رہی ہیں جی مہوری پوان اگر دیکھیں تو اس پورے معاملے میں آتیک کی پتنی نے تمام باتیں سامنے رکھتے ہوئے سیم کو پتر لکھ کر سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے دیکھیں میں نے پہلے بتایا کہ اس پورے کڑی میں اس پورے ہتیاں کا ہنڈے میں جو سب سے پہلا نام اور سب سے بڑا نام سامنے آیا اس میں آتیک اینڈ کمپنی کا نام سامنے آیا اور آتیک ساوربتی جیل میں بند ہے جن کو لے کے پریاغ راج میں جب ان کی پتنی نے اس پورے معاملے میں جب ان کا نام سامنے آ تو سائستہ پروین جو آتیک احمد کی پتنی ہے انہوں نے مکت منتری یوگی آزیت ناعت کو پتر لکھا ہے انہوں نے سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے لیکن جس طریقے سے اگر پرانے ورچس کی بات کی جائے آتیک احمد کی تو آتیک احمد کے اوپر جس طریقے سے پردیس کی سرکار لگاتار کاریوائی کی ہے چاہے ان کے پورے محافیہ ان کا جتنا ورچس ہے اس کو پوری طریقے سے یہاں پر پولیس نے توڑ دیا ہے اور جتنے جس طریقے سبھی تک آپرادی کی تیاس رہا ہے آتیک احمد کو اس حساب سے لگاتار جو پولیس کی ٹیم ہے آتیک کے قریبیوں کو لگاتار اٹھا رہی ہے ان سے پوستاز کر رہی ہے اور کل جب مڈھےڑ کے دوران جو اپرادی مارا گیا ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آتیک کا سب سے قریبی تھا تو لگاتار جو پولیس کی ٹیم ہے وہ آتیک احمد کے اردکی گھومتے ہوئے پورے معاملے کو کھلاسہ کرنے میں لگی ہوئی ہے اور آتیک احمد کی جو پتری ہے تائشتہ پروین انہوں نے مکہ منتری یوگی آزیتنات کو پتر لکھ کر اس پورے ماملے کا سی بی آئی جانچ کرنے کی مانگ کی ہے جی میوری جی جو انہوں نے پتر لکھا ہے سی ام کو سی بی آئی جانچ کی مانگ کی ہے تو کیا اس پر کوئی سنگیان لیا گیا ہے اس کی کوئی جانکاری ہے چوکہ مکہ منتری یوگی آزیتنات کو اس پورے معاملے کو لے کے سائشتہ پروین نے پتر لکھا ہے تو پریاغ راج میں ان باتوں کی پشتی نہیں ہو پائی ہے کہ انہوں نے کس طریقے کا پتر لکھا ہے یا ان کو ابھی تک کس طریقے کا جواب ملا ہے لیکن بتا جا رہا ہے کہ سائشتہ پروین نے اس پورے معاملے کو لے کے انہوں نے اپنے بچوں کے اوپر کہا ہے کہ ان کے ناوالک بچوں کو پولیس دورہ پریشان کیا جا رہا ہے ان کے ناوالک بچوں کو پولیس دورہ اٹھایا جا رہا ہے انہی باتوں کو لے کے سائشتہ پروین نے مکہ منتری یوگی آزیتنات کو اس پورے گھٹنا کرم میں سی بی آئی جانس کرانے کی مانگ تو لے کے پتر لکھا ہے حالانکہ اس کی آدھکاری روپ سے پشتی نہیں ہو پائی ہے انہوں نے کس طریقے کا پتر لکھا ہے اور کس طریقے کی بات اس پتر میں لکھے گئے ہیں جی جی پوان آپ اس خبر پر نظر بنائے رکھئے گا بہت بہت ڈھنے بات ہم سے جوڑنے کیلئے ابھی کے لیے اتنا ہی آگے آپ سے پھر ہوگی ملاقات اب تک کے لیے بنے رہے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار